اللہ اس محفظہ صدقہ سادی حاضری قبول کرو درولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم وسلم علیہ وسلم سچی با سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں پڑو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں پڑو صلی اللہ علیہ وسلم انہا آتائی ناکل کوسر انہا آتائی ناکل کوسر صلی اللہ علیہ وسلم مہدہ رزا کا سناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خاجہ شبیر صاحب نے میرے کانچ ایک پایا کہ آج روز پال دی گیا رہی ہے انہاں در ذکر سرکار در ذکر ہو گئے ہیں ایک دیوہ یا جمیرچ بلدہ ایک پاک پتن وچ بلدہ ایک دیوہ یا جمیرچ بلدہ ایک پاک پتن وچ بلدہ مہدہ رہی ہے ایک دیوہ یا جمیرچ بلدہ جمیرچ بلدہ ایک پاک پتن وچ بلدہ ایک پاک پتن وچ بلدہ ایک پاک پتن وچ بلدہ لاتا سب بلدہ تو ایک اٹھیاں پچھ میرچان نڑ کردہ پاور ہاؤس مدین وچ بلدہ پچھ مالک بیٹا کردہ پاک پتن تے گولڑے شریف والے رحمتان پرے دربار زندہ آلہ حضرت محدث ہزاروی تھی سٹے سنیاں دا ہر امام زندہ آمیلت مخافت کرے کوئی رین غوث یادم دے غناؤں زندہ کتب چورانو پاند شاہ منتیاں میرا تاتا شاہ بغداد کردہ بے اولاد اولاد دیندہ نالے اجڑے کرانو عباد کردہ جدو کوئی پکارے غنست آئیں او سے بہلے اودھی امداد کردہ سائم سائر دی ہودی ہے ہر مشکل جدو غنست آگے فریاد کردہ اولاد پہلا کلام اولاد اول ساڑھے لکھر ازتی آرفیں کھڑی آپ دی کھلک اٹھی شہنسائر بغداد دی بارکھا ارض کردیں کیونکہ ساڑھے لکھر کافی بزرگ بیٹھے جلہ کریں ملقات کردیں آدھین مہنس آفدہ کلام میں سنے خاجہ صاحب یہ اسے لکھر ہے قرآن پاک دے باعث پر مندل آبر مندل قرآن پاک قرآن پاک اے نورانی شیشا اے رب دا دو وکاوے جے کوئی اس دے عمل کماوے او سدائی جنت ند جا میں حضور میاں صاحب سرکار یا تقصیم حضور زندگی خال ظیران زبران اے شدہ مدان شان نبی آمالوں کا خبر نہ کوئی ایک خاصا رمزہ میں پایا غوث پا دی بار کا جا فرمان آ فرمان یا میدان اے اللہ تکرم ہے بلا سابری صاحب ایک کفتہ غوث پا دی بار کا جب بار آپ جاندی دیکھو اور کھلو کر جرشے جوڑ پڑے پیش کرتے ہیں اس کی بات ٹائم میرا ختم حضور میاں ساتھ سرکار فرما دے یا میدان میں تیلا ہو کے اے خیر منگا در در دا اے چفل کتا میں کیوں اخواما اے دے وقتا بر دا سبحان اللہ سٹاوں آل نبی اولاد یلی دی آل نبی اولاد یلی دی او سیرت شکل یوں نا دی اے نام لیاں لکھ پاپ نا رہن دے میں لے اندر دی